اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں مجھے ایک سوال آیا ہے کہ کیا کلوز کرنے پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ پراپر طریقے سے اپنا ریسٹورنٹ کلوز کرتے ہیں تو فورپانڈا والے کوئی بھی مسئلہ نہیں کرتے ہیں ہاں اب اگر آپ ریسٹورنٹ کو کلوز نہیں کرتے ہیں مطلب کلوز اس سنس میں کہ آپ بیک اینڈ پہ کلوز نہیں کرتے ہیں اپنا ریسٹورنٹ تو تب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ ٹائمنگ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے دیر آف لائن رہے ہیں یعنی آپ نے آن نہیں رکھا اپنا ریسٹورنٹ تو وہ آپ کی پرفارمنس پہ اثر کرتا ہے آپ کی رینکنگ پہ اثر کرتا ہے جو آپ کو ایک آل ریسٹورنٹ میں رینکنگ ملی ہوتی ہے وہ کافی نیچے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے آرڈرز کم آتے ہیں تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پروپر وے میں اس کو کلوز کرتے ہیں تو تب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی جب بیٹی کی شادی کی ہے تو میں نے دو منت کے لیے اپنا ریسٹورنٹ کلوز کیا ہوا تھا لیکن میں نے بیک اینڈ پہ ان کو اپنے منیجر کو بتایا ہوا تھا کہ میرا اس طرح سے یہ کام ہے میرے گھر میں اور مجھے اتنی دیر کے لیے اپنا ریسٹورنٹ کلوز کرنا ہے تو وہ بیک اینڈ سے میرا ریسٹورنٹ انہوں نے کلوز کیا تھا اور جب میں نے اوپن کرنا تھا تب میں نے خود ہی اس کو اوپن کر لیا تھا کیونکہ آپ کو پورٹل میں آپ کے پاس ٹائمنگ کا اپشن ہوتا ہے اس میں جا کے اپنا ریسٹورنٹ جو ہے وہ آپ خود بھی آن اور آف بھی کر سکتے ہیں ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آف کرنا ہے اگر آپ کو ریسٹورنٹ پانچ دن کے لیے آٹھ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے کلوز کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹائمنگ میں جا کے جو آپ کا پورٹل میں ٹائمنگ کا اپشن ہے اس میں جا کے اور اس میں جو سپیشل آرٹس اور والیڈیز ہوتا ہے وہاں جب آپ پلک کریں گے تو وہاں آپ کے پاس اپشن آئے گی کہ آپ نے کس ڈیٹ سے لے کے کس ڈیٹ تک ریسٹورنٹ کو آف کرنا ہے تو آپ جب وہ دونوں ڈیٹس وہاں لگا دیں گے کہ بھئی مجھے جیسے آدھ پندرہ داریخ ہے تو مجھے پندرہ داریخ سے لے کے بیس داریخ تک آف کرنا ہے تو آپ پہلے تو اپنا آف کرنے والی ڈیٹ لگائیں گے اس کے بعد آپ اپنا جہاں پہ آپ نے آن کرنا ہے اس دن والی ڈیٹ لگا کے اس کو جب سیف کر دیں گے تو آپ کا ریسٹورنٹ بیک اینڈ سے خود بخود کلوز ہو جائے گا اور تب وہ آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں کریں گے آپ جتنی ٹائم کے لیے بھی اپنا ریسٹورنٹ کلوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا مطلب جیسے آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ آپ اس کو کیسے کریں تو جو آپ کا مینیجر ہے یا ہیلپ لائن پہ بھی جا کے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی مجھے اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک اپنا ریسٹورنٹ کلوز کرنا ہے اتنے ٹائم کے لیے تو آپ میرا کلوز لگا دیں تو وہ بھی کلوز لگا دیتے ہیں آپ کا مینیجر بھی کلوز لگا دیتے ہیں آپ خود بھی لگا سکتے ہیں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ریسٹورنٹ پہ کلوز لگا دیں کلوز لگانے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رینگنگ پہ فرق نہیں بڑھتا اور آپ کا آف لائننگ ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ جیسے ایک اپنے ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت سے لے کے اس وقت تک ریسٹورنٹ آن رکھتے ہیں تو جب ہم اس میں سے کبھی دو گھنٹے تین گھنٹے بیچ میں آف کرتے ہیں تو وہ ہمارا آف لائننگ میں چلا جاتا ہے تو ڈیلی روٹین میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے آف کرنا آؤ تو آپ اس کو سپیشل آرز میں جا کے اس ٹائم کو اگر کریں گے تو وہ آف لائننگ میں آپ کا مشکل نہیں ہوتی ہے آپ کی رینکنگ میں آپ کا مطلب پرفارمنس پہ اثر نہیں پڑتا صرف یہ ہوتا ہے ادھر وائز وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا ہاں اگر آپ مہینہ دو مہینے تین مہینے کے لیے ریسٹورنٹ بغیر بتائیں اسی طرح مطلب آف رکھتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوائس آن نہیں کرتے ہیں اور ریسٹورنٹ کو آف رکھا ہوئے آپ نے لیکن وہ بیک اینڈ پہ آپ کا ریسٹورنٹ اوپن شو ہوتا ہے اور وہ ٹائمنگ شو ہوتی ہے تو تب وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کام نہیں کریں تو وہ آپ کو آف بورڈ بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی اتنے عرصے سے انہوں نے بند کیا یہ کام نہیں شاید کرنا چاہتے ہیں وہ واند ضرور کرتے ہیں آپ کو میسیج کریں گے وان کریں گے لیکن اس صورت میں وہ آف بورڈ کر دیتے ہیں اور دوبارہ وہ پھر آن بورڈنگ آپ کو نہیں دیتے ہیں تو پروپر وے میں جب آپ کام کرتے ہیں تو کسی بھی کام میں آپ کو مشکل نہیں ہوتی ہے آپ آرام سے اپنا جو ہے ریسٹورنٹ آپ نے جتنے دنوں کے لیے بھی کلوز کرنا ہے آپ اپنے مینیجر سے آپ پورٹل کے تھو یا آپ ہیلپ لائن کے تھو اپنا ریسٹورنٹ بیک اینڈ سے کلوز کروائیں گے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب مجھے دیجئے اجازت سوری اللہ حافظ